موسیقی 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 کیونکہ یہ اندر آرام سے پیر لگائے کیونکہ فیمیل اس کے ساتھ کافی ایڈجیسٹ ہو چکی ہے تو آج اس کی چیننگ بھی کر لیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو پتہ ہے ہمارے ویلوگ کے ٹائم پہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کا پیر یقیناً انڈا دیا ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا میں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے جب میں ویلوگ بنا رہا ہوں تو ہمارے بلیک ٹیل جیپنیز کا یقیناً انڈا پڑا ہوگا اندر تو اس کا انڈا بھی ابھی دوستو نکال لیں گے اور ماشاءاللہ سے اب اس کے بھی ہمارے پاس کافی زیادہ انڈے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس انڈا دیتی ہے دوستو وہ آپ کو فیمل دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ والی فیمل دوستو دیتی ہے کیونکہ اس کا انڈا اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ فیمل ہمارے پاس پہلے سے دے رہی تھی ماشاءاللہ سے تو اب اس کے دو دو انڈے ڈیلی آتے ہیں ایک اس ٹائم پہ اور ایک شام کو دوستو تو ماشاءاللہ سے اس کی بریڈنگ بھی ہمارے پاس جلد اس کی بھی چھوٹے چھوٹے ننے مونے سے چیکس آ جائیں گے تو دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس بٹیروں کے اب پہلے تو پھر دوستو چار انڈے آتے تھے کبھی تین آتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ سے دوستو ان کی پروگرس کافی زیادہ تیز ہو کی ہے جب کہ ہم نے اپنے چھوٹے بٹیروں کو الگ کی ہے تو ماشاءاللہ سے پانچ انڈے دوستو ان کے آتے ہیں جو کہ میں تین صبح اٹھاتا ہوں کبھی دو صبح اٹھاتا ہوں کبھی تین شام کو اٹھاتا ہوں تو آپ کو میں دکھا لیتا ہوں ماشاءاللہ سے دوستو میں نے ان کی ونڈو آگے سے کھلی ہوئی یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے دوپ بٹیروں کے اوپر لگ پڑے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بٹیروں کے اوپر دوپ بٹیروں کے اوپر دوپ پڑھ رہی ہے صبح سوہرے دوستو میں نے تین انڈے اٹھائی تھے اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے تمام بڑے بٹیرے ہیں اس پر پانچ فی میل ہیں اور پانچ میل ہیں جبکہ آپ کو چھوٹے دکھاتا ہوں دوستو اس پر میں میں نے بل بند کیا کیونکہ موسم اب کافی زیادہ چینج ہو رہا ہے گرمی گرمی آ رہی ہے اور دوپ بھی کافی تیز ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھوٹے بٹیرے جو ہم نے لائے تھے اور ہمارے ننے منے بٹیرے بھی دوستو یہ گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں اور بڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور نیچے جو ہمارے بروڈر میں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ان کی بھی بروڈ اچھی جا رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی رہی تھے اور اس ویڈیو پہ دوستو آپ لوگوں نے مجھے بے حد سپورٹ کی اور اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو ہماری فیملی جلد گروہ کرتی جائے گی میں کافی زیادہ خوش ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہ سب کو چھاپی کے تھاونس ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا اس پر میل انکیوبیٹ کر رہے ہیں وہ جو دو انڈے اس نے دیو ہیں ہمارا سرخہ جو میل ہے تو دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں میں نے صبح آپ کو بتایا تھا صبح ہماری فیملی جو پری شور کر رہی تھی یہ دیکھیں اس نے انڈا دے دیا اور اس کے انڈے ماشاءاللہ سے براما سے بھی کافی زیادہ ہیلڈی انڈے دوستو اس کے ہمارے پری کے کیونکہ بلو ہیوی باف کا ہم نے نام رکھا ہوئے ہیں تو ابھی اس سنڈے کو اتنی رکھتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آج آپ نے تھم نیل میں دیکھی لیا ہوگا ہم نے اپنے سیٹ اپ پہ کیا لائے ہیں تو میں نے اپنے سیٹ اپ پہ جو آپ مطلب بول دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دوستو ماشاءاللہ سے میں نے فیشز لائی اور اب ہم مطلب پہلے جب ہمارا چینل نہیں ہوا کرتا تھا تب ہم نے فیشز رکھی ہوئی تھی لیکن کافی زیادہ اس پر مجھے سمجھ نہیں تھی جس کی ویدے سے اٹھنڈ ہوئی تھی اور ہماری فیشز ایکسپائر ہو چکی تھی لیکن میں آج ساہ سا پھر دوبارہ فیشز کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ فیشز ایکوئریم بنائیں تو میرے پاس پرانا ایک دوستو بول پڑا ہوا تھا میں نے سوچے کیونکہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی فیشز لائی ہیں اور اس کی مجھے بریڈ تو دوستو نہیں پتا آئی تینک یہ جو لوکل بریڈ ہوتی ہے لوکل ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے میں آپ کو دوستو بھی دکھاتا ہوں وہ میں نے نیچے ہی رکھی ہوئی ہے ہمارا جہاں پر پینچز کا سیٹ اپ جہاں پر ہمارا بولڈ رہے تو وہاں پہ ہی میں نے بول رکھا ہوا ہے تو ابھی تو دوستو میں ان کے آگے سوچی وگرہ ڈال رہا ہوں تو آپ کو بھی زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا تو نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فشز کا مجھے لازمی بتائیے گا دیکھیں کمنٹ میں کہ یہ کون سی بریڈ ہے تو جلدی سے آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں اور اپنی فشز دکھاتا ہوں جی تو دوستو میں نیچے آچوکا ہوں کافی زیادہ دوستوں کے یہ بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنے کٹی اور اس کے لئے چنٹو منٹو پینکی ہیں وہ بھی آپ نہیں دکھاتے تو کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے سوچا آج کیوں نہ دکھا دوں تو ابھی دوستو میں نے اپنے چنٹو منٹو کیونکہ یہ انہی کا پورچن ہے یہاں پہ یہ گھمتے پھرتے ہیں اور آپ کافی زیادہ شراتیں کرنے لگ گئے ہیں پہلے تو بڑے محصوم سے تھے جیسے کہ آپ نے پچھلے بلو میں دیکھا تھا جب ان کی برد ہوئی تھی مطلب اس کے بعد کافی زیادہ چھوٹے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ ہے دوستو ہماری پنکی جو بالکل اورڈ آئیز میں ہے دوستو میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کی آئیز تو دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ایک بلو ہے اور دوسری جو ہے ابھی گرے گرے یہ چینج کر دے گی ماشاءاللہ یہ اورڈ آئیز میں ہے اور یہ ہماری پنکی ہے جو سب سے چھوٹی تھی تو اس کے علاوہ دوستو آپ کو میں چنٹو منٹو بھی دکھاتا ہوں اور یہ ان کا جو ہمارا پپو بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے چنٹو منٹو کا فادر ہے یہ تو ہر ٹائم پہ سویا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا معصوم سے ہے اور دوستو ایک وہ جا رہا ہے یہ آئی تینک چنٹو ہے جو سب سے بڑے دوستو اس کے اندر تو کافی زیادہ شرارت ہے میں اس کو ادھر لاتا ہوں یہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور بالکل پپو پہ گیا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنا معصوم ہے اٹھانے پہ معصوم ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کی شرارتیں تو دیکھیں ابھی تو ہم آس پاس ہیں اور کبھی اس کے ساتھ کھلے گا کبھی ادھر اوپر چڑھ جائے گا مطلب یہ کافی زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں پہلے بہت زیادہ چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اب تنکی مستی ہیں وہ دیکھیں دوستو بالکل جس طرح شکار پہ جاتا ہے ایک چوئے کی طرح یہ رکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہلکی سی مکھی کو بھی دیکھے گا تو دوستو اس کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو نوٹس کر رہے گا جج کرے گا کہ یہ کیا چیز بھوم رہی ہے اور کیا ہے اور تیسرا بھی دوستو وہ دیکھیں کس طرح شرارتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ ہماری پنکی اور منٹو تھے دوستو جو کہ چرپائی کے نیچے گسکے ہیں اور کٹی ہی آگے بیٹھے کھا رہی ہے کافی زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کٹی بھی دکھائیں تو ہماری کٹی یہ بیٹھے ہوئی ہے دوستو اور اس کے آگے مطلب اب یہ فیڈ بھی کھانے لگ گئے ہیں تو میں آپ کو وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو نیچے جی دوستو ہماری کٹی جو ہے پہلے وہاں پہ کھا رہی تھی اب ماشاءاللہ سے ادھر آگے چیر پہ بیٹھ کی ہے اب کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے یہ پورا دن بائیر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور جنٹو منٹو پنکی کی بھی شرارتیں بند نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے انہوں نے اسی پورشے میں رکھا ہوئے کیونکہ اس طرف کافی زیادہ وہ شرارتیں سرار کرتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے ہمارے یہ دیکھیں دوستو چوبیس گھنٹیں انہوں نے اب واپس میں اس طرح مستیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہماری طرف بھی آتی ہیں لیکن یہ تین ہیں اکٹھے ہیں تو مطلب دو بھائی ہیں ایک بہنے ان کی یہ دیکھیں دوستو یہ آگے یہ پنکی ہے اور وہ جو پیچھے ہے دوستو وہ جنٹو ہے تو منٹو بھی یہ دری ہوگا تو ماشاءاللہ سے ان کی شرارتیں کافی زیادہ ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی نے ہمیں فشز دکھانی تھی تو فشز کا باول میں نے اندر رکھا ہوا دوستو اندر کافی زیادہ اندر ہوتا ہے آپ کو صحیح طرح دکھائی نہیں دیں گی تو میں انہیں باول کو باہر ہی لاتا ہوں اور آپ کو فشز دکھاتا ہوں کہ ہماری فشز کونسی بریڈ تھی دوستو میں نے باول کو باہر لانے سے پہلے اپنی مطلب کٹی اور جنٹو منٹو کی فیملی کو اندر کر لیا کیونکہ مجھے نہیں پتا چلتا فشز دے کے چوزوں کو تو کچھ نہیں کہتی ہماری کٹی لیکن یہ نہ ہو فشز کو دیکھ کے کچھ اور ہی ہو جائے آپ جانتے ہی ہیں تو ہم نے آپ کو دوستو ہماری فشز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری فشز دوستو یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی یہ کونسی بریڈ ہے مجھے لازمی بتائیے گا یہ پیر ہے پیر کر کے اس طرح لائے ہے اب آپ یہ نہیں پتا کہ مطلب یہ کس طرح کی کونسی بریڈ ہے اور اس مچھلی کو کیا نام دیا جاتے ہیں تو جن دوستوں کو پتا ہو تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا دوستو یہ ریکھیں کتنی خوبصورت ہے دوستو اور ابھی تو میں نے ان کو باول میں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو ہم آگے چل کے ایکوئریم میں کریں گے اور مزید فشز لائیں گے جو کہ میں نے پیلے رکھی ہوا کرتی تھی مطلب کہ مولیز فشز تھی میرے پاس جو بریڈ کرتی تھی ماشاءاللہ سے ایکس بھی دیتی تھی ہیچ بھی ہوتے تھے ایکس تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دوستو موسیقی جی تو دوستو آپ کو میں نے جیسے کہ ہماری فشز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا جانتا تھا کہ ہماری فشز دوستو کھاتی کیا ہیں تو یہ مطلب ابھی تو میں ان کے آگے سوژی ڈال رہا ہوں اس کے علاوہ میں جو میں نے پرانی فشز رکھی ہوئی تھی ان کے آگے میں جو فشز کا جو فوڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارا کیٹ فوڈ آتا ہے اسی طرح فشز کا بھی چھوٹا چھوٹا فوڈ ہوتا ہے بنتیز کی طرح ہوتا ہے تو وہ آگے میں ڈالتا تھا انشاءاللہ اگر وہ کھاتے ہوئی تو دوستو وہ بھی ان کے آگے ڈالیں گے یہ سوژی ڈال رہا ہوں جو کہ ہماری سوژی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو اوپر سے میں دکھاتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ہم نے سوژی اس طرح ڈالی ہوئی ہے یہ ایک ایک پیس دوستو اس طرح کھاتے رہتے ہیں اور ہر دو دن بعد ان کا پانی بھی چینڈ کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے تو ابھی تو دوستو موسم کیونکہ گرم ہو رہا ہے ان کا پانی کیونکہ ہم ہلکا 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 ایک پانی کو دے رہے ہیں اس کے اندر یہ مطلب اس طرح دے رہے ہیں تو دوستو لازم مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون سی فشز ہیں جن بھائی کو پتا ہو لازمی مجھے بتائیے گا اسی طرح ہم مزید آگے ایکویریم دی دوستو لائیں گے جس کے اندر ہم اپنی فشز رکھا کریں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آج کی میری آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دوستو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن دوستو نے ابھی دیکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جس ویو کر رہے ہیں ان سے ریکوستر پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا دوستو لیسا بن جائیں تو دوستو آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹاپوٹ کے ساتھ اللہ حافظ